دیور بلکل میرے پتی کی ہمشکل تھا شادی ہوئی اکثر پتا ہی نہیں چلتا کی پتی کونسا ہے اور دیور کونسا میں دیور کے سامنے جانے سے بھی کتراتی تھی اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزار لیتی لیکن ایک رات پتی پاس لیٹا تو دل دھک دھک کرنے لگا آنکھیں ملتے لائٹ جلائی تو ہوش اڑ گئے پتی کی جنگہ دیور میری شادی ہوئی تو میرے کمرے میں دونوں جوان تاخل ہوئے میں نظر چکا کر بیٹھی ہوئی تھی میں نے بس ان دونوں کے پاؤ ہی دیکھے تھے مجھے حیرت ہوئی کہ میرے پتی کے ساتھ دوسرا کون ہو سکتا ہے وہی بھی رات کے اس وقت جیسے میں نے نظریں اوپر کی تو میرے ہوش اڑ گئے کہ دونوں کی شکل ایک جیسی تھی ذرا سے بھی فرق نہ تھا بالوں کا اسٹائل تھا کہ ایک جیسا تھا ہاتھ پاؤ کی بناوت بھی ایک جیسی تھی میں تو چکرا کر رہ گئی تھی کیونکہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ان میں سے میرا پتی امن کون ہے اور کون نہیں میں ابھی انہی باتوں کا اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ ایک نوجوان مسکراتا ہوا میرے پاس آیا کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارا پتی کون سا ہے میں یہ فیصلہ کیسے کر سکتی تھی میں کیا یہ فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دونوں میں ذرا برابر بھی کوئی فرق نہ تھا ابھی میں اسی سوچ میں پریشان تھی کہ کیا جواب دوں کہ دوسرا نوجوان بھی آ کر میرے قریب بیٹھ گیا پھر بھی بڑی بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ میں امن ہوں اور یہ سمیر ہے میرا بھائی اس نوجوان کی بات پر بھی مجھے بھروسہ نہیں ہوا تھا لیکن یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ وہ دونوں جڑوا ہے کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ امن کا کوئی جڑوا بھائی بھی ہے مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ دو بھائی ہے لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ جڑوا ہے کیونکہ میری ساس جب رشتہ دیکھنے آئی تھی تو کہنے لگی کس کا ایک بیٹا شہر میں رہتا ہے کہنے لگی کہ میرے خواہش ہے کہ وہ بھی یہی پر ہی سیٹل ہو جائے لیکن وہ نہیں سنتا بہرحال میں بھی ابھی کشمکش میں مبتلا تھی مجھے لگا شاید جو آدمی امن بن کر میرا ہاتھ تھامے ہیں کہیں وہ میرا دیور ہی نہ ہو اور مزاک میں یہ سب کہہ رہا ہو میں بہت پریشان تھی میں چپ سی بیٹھی تھی کہ جب سمیر بیٹ سے اٹھا کہنے لگا کہ یہی آپ کے پتی ہے بھابی میں تو یہاں بس مہینے دو مہینے کا مہمان ہوں پھر واپس فرینس چلا جاؤں گا یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور دروازہ بھی بند کر گیا میری اڑتی ہوئی رنگت کو دیکھ کر امن ہسنے لگے کہنے لگے بس مجھے تمہارے چہرے پر ہی یہی انداز دیکھنے تھے کہ ہم دونوں کو دیکھ کر تمہیں کیا پریشانی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی جیب سے بہت ہی خوبصورت انگوٹھی کا باکس نکالا مجھے وہی مو دکھائی کے انگوٹھی پہنا دی صبح ناشتے پر میری ساس نے بڑے بے ججک ناشتے کا انتظام کیا تھا میں اس بات پر حیران تھی کہ میرا دیور بھی میری ساس کے ساتھ کچین میں ناشتہ بنانے میں بزی تھا میں امن کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی جب ایک آملیٹ سمیر نے میرے سامنے رکھا کہنے لگا یہ آملیٹ ہے بھابی اسے کھا کر دیکھیں کہ کیسا بنا ہے یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا کہنے لگا کہ آپ اس معاملے میں بڑی ہی بدنصیب ہیں کیونکہ امن کو ایک کپ چائے بھی بنانا نہیں آتی ہے لیکن میری بیوی کے بڑے عیش ہوں گے کیونکہ مجھے سب کچھ پکانا آتا ہے وہ خاص باتونی قسم کا انسان تھا جب تک ناشتہ کرتا رہا اس کی زبان ٹریکٹر کی طرح چلتی رہی میری ساس کا مجاز بھی بہت دوستانہ سا تھا بہت جل وہ مجھ سے گھل مل گئی شادی کے بعد امن مجھے چند دن کے لیے گھومنے لے گئے جب ہم واپس آئے تو میں نے ایک کچن سمحا لیا امن کے ساتھ گزرا لمحا میرے لئے خوبصورت یادگار تھا ایک بار رات کو امن کے آنے سے پہلے میں تیار ہو کر اسی کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے آج بہار ریسٹورینٹ میں ڈینر کروائیں گے میری ساس اجازت دے چکی تھی میں نے ان کے ہاتھ سے ان کے آفس کی فائلیں لی اور کہا کیا آپ کو اپنا وعدہ تو یاد ہے نا میں بس تیار ہوں آپ بھی فریش ہو جائے پھر اپنا وعدہ پورا کریں وہ مجھے تاجب سے دیکھنے لگے کہنے لگے کون سا وعدہ میں نے انہیں گھور کر دیکھا میں نے کہا مجھ سے بہانے کی کوشش مت کریں آپ نے صبح خود کہا تھا کہ آپ مجھے بہار ڈینر کروائیں گے یہ سن کر وہ مسکرانے لگے کہنے لگے میں نے کبھی انکار کیا ہے اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ چلو ابھی چلو میرے ساتھ یہ نہ ہو کہ میرا ارادہ بدل جائے میں نے کہا آپ ابھی آفس سے آئے ہیں چائے تو پیئے لیکن امن کو شاید زیادہ ہی جلدی تھی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے گئے ایک خوبصورت سے ریسٹورنٹ میں ہم نے کھانا بھی کھایا مجھے آئس کریم بھی کھلائی اور پھر راپس گھر لے آئے جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے سامنے میری ساس کے ساتھ سمیر بیٹھا تھا مجھے دیکھ کر مسکرانے کی وجہ نہیں جان پا رہی تھی اس کے بعد امن کا زور سے ہسنا ہوا اور وہ ہستے ہوئے میری ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئے امن نے زوردار تھپ کی اس کی کمر پر ماری کہنے لگے شرم نہیں آتی تمہیں اگر تم میرے ہمشکل ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری بیوی کے ساتھ کہیں بھی چلے جاؤ یہ سن کر تو میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی تھی یعنی کہ جس کے ساتھ میں ابھی ڈینر کر کے آ رہی تھی وہ امن نہیں بلکہ میرا دیور سمیر تھا لیکن اس نے تو مجھے ذرا بھی شک نہیں ہونے دیا کہ وہ امن نہیں ہے میں نے گھور کے امن کی طرف دیکھا تو پھر سے وہ ہسنے لگا کہنے لگا بڑی بھلک کر بیوی پائی ہے تم نے امن مجال ہے کہ اسے شک بھی ہوا ہو کہ میں اس کا پتی نہیں بلکہ دیور ہوں یہ سن کر میں تو اب ڈڑنے لگی تھی امن مجھے جب بھی کہتے کہ وہ مجھے باہر لے کر جانا چاہتے ہیں میں فٹ سے انکار کر دیتی سمجھ نہیں آتی کہ رات کو جو آئیں گے وہ امن ہو گئے یا سمیر میری شادی کو ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ مجھے چکر آنے لگے میری ساس مجھے ہسپتال لے گئی تو مجھے ڈاکٹر نے خوش خبری سنائی میں بیان نہیں کر سکتی تھی میں امیز سے تھی اور یہ خبر جب امن کو پتا چلی تو وہ مجھ سے زیادہ خوش تھا ساس کہنے لگی شادی کو ایک مہینہ ہو گیا تم ایک بار بھی اپنے مائی کے نہیں گئی کچھ دن مائی کے رہو میں مائی کے چلی گئی پنڑھا دن بعد جب مجھے امن لینے آئے تو ان کے چہرے پر عجیب سی اداسی تھی شیو بھی بڑی ہوئی تھی کافی غمگین لگ رہے تھے میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے کیا میرے بغیر اداس ہو گئے تھے جو یہ ہلیا بنا رکھا ہے میری بات سنکار ایک فیقی سی مسکراہت ان کے چہرے پر سجی تھی کہنے لگے ہاں میں تمہارے بغیر بہت اداس تھا دیکھا اس لیے میری حالت ایسی ہو گئی ہے میں ان کے ساتھ واپس آ گئی مجھے تو لگا کہ وہ چند دنوں کے بارے میں ایک ایک بات بتائیں گے جو انہوں نے میرے بغیر کاٹے ہیں لیکن وہ تو خاموشی سے سوفے پر جا کر لیٹ گئے یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی میں نے کہا امن آپ سوفے پر کیوں لیٹ رہے ہیں کہنے لگے میرے سر میں درد ہے سونا چاہتا ہوں تم بھی آرام کر لو لیکن میں اٹھ کر ان کے پاس آ گئی مجھے اپنے قریب دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹ گئے کہنے لگے کیا ہوا تمہیں میں نے کہا امن کیا مجھ سے ناراض ہے کہ میں مائکے میں اتنا دن کیوں رہ کر آئی ہوں اس لیے آپ سوفے پر سو رہے ہیں میری آنکھیں نا چاہتے ہوئے بھی ابھی نم ہوئی تھی میں تو ان سے محبت کا اظہار جاتی تھی لیکن میں تو مو موڑ سونے کی تیاری کر رہے تھے مجھے دیکھ کر کہنے لگے نہیں نہیں میں کیوں تم سے ناراض ہوں گا تمہارا حق بنتا ہے مائکے میں جا کر رہو پھر کہنے لگے کہ میں تمہاری ڈاکٹر سے مل کر آیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی وائف بہت کمزور ہے اس لیے بہتر ہے کہ جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی آپ اپنی وائف سے دور رہیں ورنہ کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے امن کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی وہ کہنے لگے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا وقت سنبھل کر گزر جائے تم آرام سے بیٹھ پر سوچ آؤ میں سوفے پر سوچ آیا کروں گا صبح جیسے ہی امن آفیس گئے کچھ دیر بعد ہی سمیر گھر آ گیا وہ بڑا چپچاف سا تھا میری ساس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا ماں مجھے واپس جانے کی اجازت دے دیں آپ نے کیوں مجھے قسم دے کر روک رکھا ہے میں پہلے یہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ مجھے فرانس ہی واپس جانا ہے اور وہی رہنا ہے ساس کہنے لگی کہ جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی میں تمہیں فرانس نہیں بھیجوں گی وہ کہنے لگا مجھے ابھی دو چار سال شادی کرنی ہی نہیں ہے جب مجھے شادی کرنی ہوگی میں واپس آ جاؤں گا یہ سن کر میری ساس رونے لگی سمیر انہیں اداسی سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا ماں کیا ہو گیا ہے آپ کو یہ کہہ کر اس نے میرے ساس کو اپنے گلے سے لگا لیا وہ کہنے لگی تم دو ہی تو بیٹے ہو میرے اور کوئی اولاد تو ہے نہیں میں تمہیں یہی دیکھنا چاہتی ہوں تم دونوں کی خوشیاں یہی دیکھنا چاہتی ہوں تم اتنی دور پردیس میں چلے جاتے ہو اور تین یا چار سال بعد اپنی شکل دکھاتے ہو میری ساس اپنی جنگاہ صحی تھی سمیر کو چاہیے تھا کہ وہ بھی یہی پر سیٹل ہو جاتا بارہ حال اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا بھابی آپ ہی ماں کو سمجھائے میں نے کہا کہ ماں تو اپنی جنگاہ ٹھیک ہے تم کیوں زد پیڑے ہوئے ہو جب وہ نہیں چاہتی کہ تم باہر ودیش میں رہو تو یہی پر اچھی نوکری ڈھونڈ لو میری بات سن کر وہ کہنے لگا بھابی بجائے آپ ماں کو سمجھائے آپ الٹا مجھے ہی سمجھا رہی ہیں رہنے دبابی آپ آپ کے بس کی بات نہیں ہے میں امن سے کہوں گا کہ وہ ماں کو سمجھائے مجھے ہر صورت فرینس جانا ہے سمیر یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا میری ساس کہنے لگی ٹھیک ہے پھر ایسا کرنا کہ میرا مرہ مو دیکھ کر جانا یہ سنا تھا کہ سمیر نے تڑپ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا وہ اب بھی حاصل بہا رہی تھی پھر وہ کمرے میں چلا گیا کچھ دیر بعد ہی وہ واپس آیا اور ہاتھ میں فائلیں پکڑی تھی میری ساس گستے سے پوچھنے لگی یہ کس چیز کی فائل ہے تم باز نہیں آ رہے تم جانے کی تیاری کر رہے ہو میری ساس نے تیز گستے میں جا کر پوچھا کہنے لگا نہیں ماں میں یہاں نوکری ڈھونے جا رہا ہوں آپ نہیں چاہتی اس لیے نہیں جا رہا یہ سن کر میری ساس کو کچھ سکون ہوا تھا رات کو امن نے اپنا تکیہ اٹھایا اور سوفے پر جانے لگے میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا میں نے کہا یہاں بیٹھے میرے پاس مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اور وہ میرے پاس بیٹھ گئے میں نے کہا کہ کچھ مہینے ہی رہ گئے ہیں نائے مہمان کے آنے میں ہمیں چاہیے کہ اب ہم اس کے لیے شاپنگ کریں یہ کہہ کر میں نے امن کے کندے پر سر رکھ دیا لیکن مجھے امید نہیں دی کہ ایک جھٹکے سے وہ مجھ سے پیچھے ہٹے گا ان کی یہ حرکت دیکھ کر میں حیران رہ گئی میں نے کہا آپ کو کیا ہوا کہنے لگے کچھ نہیں پھر کہنے لگے کہ میں تمہیں پیسے دے دوں گا تم جو چاہے سامان خرید لینا لیکن آج کل میں آفیس میں بیزی ہوں اس لئے تمہارے ساتھ کہی بھی نہیں جا سکتا صبح میں کچھ دیر سے اٹھی تھی میں نے دیکھا کہ امن آفیس جا چکے تھے جب سے میں پریگننٹ ہوئی تھی امن مجھ سے کوئی بھی کام نہیں کہتے تھے آفیس بھی خود ہی چلے جاتے تھے میرا بہت خیال بھی رکھتے تھے دوپہر کے ٹائم سمیر گھر پر آیا تو کہنے لگا کہ اسے نوکریم مل گئی ہے یہ سنتے ہی میری ساس خوش ہو گئی سمیر کے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت ساری دعائیں دی پھر مجھ سے کہنے لگی کہ بس جلدی سے اپنی دیورانی ڈھونڈو چند مہینے میں اس کی بھی شادی کر دوں گی یہ سنا تھا کہ سمیر تو گصے میں آ گیا اور کہنے لگا مجھے کوئی شادی نہیں کرنی سمجھی آپ اگر اب سے آپ نے ایسی کوئی بھی بات کی یا کوشش بھی کی تو میں واپس فرینس چلا جاؤں گا آپ مجھ سے بھلے ہی ناراض ہوتی رہے تو ہو جائے مجھے لگا شاید وہ فرینس میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے جب ہی اتنے گصے سے یہ بات کہہ رہا ہے میں نے سوچا کہ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے اس لیے شام کی چائے بنا کر میں اس کے کمرے میں آ گئی مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا کہنے لگا بھابی آپ مجھے کہہ دیتی میں خود بہار آ جاتا اپنا خیال رکھا کریں کیوں میرے لئے چائے لارہی ہیں میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ کہہ کر میں اس کے بیٹھ پر اس کے پاس بیٹھ گئی کہنے لگا کیا بات ہے میں نے کہا ایک بات پوچھو سج بتاؤ گے وہ کہنے لگا جی بھابی کہیے میں نے کہا کہ فرانس میں تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے جو تم یہاں شادی نہیں کرنا چاہتے میری بات سن کر کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا کہنے لگا ہاں مجھے ایک لڑکی پسند ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا اچھا یہ سن کر میں مسکرانے لگی میں نے کہا ٹھیک ہے میں ماں کو اس لڑکی کے لئے رازی کر لیتی ہوں وہ کہنے لگا وہ کبھی بھی یہاں پر نہیں آئیں گی اس لئے آپ ماں کو رازی کریں کہ مجھے یہاں سے جانے دے یہ سن کر تو میں بھی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ ماں تو اس بات پر کبھی رازی نہ ہوتی چند مہینے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا میں بہت خوش تھی میری ساس تو اپنے پوتے کو دیکھ کر واری واری جا رہی تھی لیکن امن بہت خاموش تھا بار بار بچے کو دیکھتا اور پھر نظرے ہٹا لیتا میرا بیٹا دو مہینے کا ہو چکا تھا میں نے یہ بات نوٹ کی کہ اب بھی امن سوفے پر ہی سوتے تھے کہتے تھے میں اگر بیٹ پر سو گا تو میرا بیٹا ڈسٹ اپ ہو جائے گا لیکن میرا سبر جواب دے گیا تھا میں نے امن سے کہا کہ آج آپ میرے ساتھ سویں گے بیٹ پر میں کچھ نہیں جانتی یہ سن کر ان کے چہرے کی رنگت بندلی تھی میں نے ان کا ہاتھ پکڑا انہوں نے کہا کہ اب آپ کے پاس کوئی بھی بہانہ نہیں ہے آپ کیوں مجھ سے دور رہتے ہیں انہوں نے جھٹ سے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ الگ کیا تھا تباہ سون کی آنکھوں سے بہنے لگے کہنے لگے میں سبر کر کے دھک چکا ہوں میرا سبر دواب دے چکا ہے میں تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہنے لگا کہ میں امن نہیں ہوں میں سمیر ہوں یہ سن کر میرا تو دل بیٹھنے لگا تھا اتنا بڑا مزاہ کی شخص کیسے میرے ساتھ کر سکتا تھا اور رات کے اس وقت امن نے اسے اجازت کیسے دی تھی کہ وہ میرے کمرے میں آئے میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو کہاں ہے امن اب میں ان سے بات تک نہیں کروں گی انہوں نے تمہیں اس وقت میرے کمرے میں آنے کی اجازت دی تو دی کیسے یہ کہہ کر میں باہر جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگا بھاوی پہلے میری بات سن لو جو خبر اس نے مجھے سنائی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی وہ کہنے لگا کہ جب آپ مائکے گئی تھی اس وقت میں اور امن ایک ساتھ گاڑی میں دوسرے شہر جا رہے تھے لیکن راستے میں ہماری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہماری گاڑی اُلٹ چکی تھی پھر وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگا کہنے لگا کہ امن اس وقت مر چکا تھا یہ سنا تھا کہ میں کئی قدم اس سے پیچھے ہٹ گئی میں نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا مجھے لگا کہ وہ مجھے موت کی سزا سنا رہا ہے میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا بہتو روزانہ یہ کہہ کر میں چھپ ہو گئی مجھے یاد آنے لگا کہ میں اس نو مہینے کے وقت میں امن اور سمیر کوئی کھٹا ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی امن کے آفیس جاتے ہی پیچھے سے سمیر آ جاتا رات کو من آتے تو یہ کہتے کہ سمیر اپنے دوستوں میں بیٹا ہے دیر سے گھر آئے گا اس کے پاس گھر کی چابی ہے وہ خود ہی آ کر سو جائے گا وہ کہنے لگا کہ میں پچھلے کئی مہینے سے سمیر اور امن بن کر ہی آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کیونکہ میری ماں صدمہ برداشت نہیں کر سکتی اور آپ کی بھی حالت ایسی تھی کہ اگر میں آپ کو پہلے بتاتا تو شاید میرے بھائی کی نشانی بھی ختم ہو جاتی اور میں چاہتا تھا کہ میرے بھائی کی اولاد اس دنیا میں ضرور آئے کہنے لگا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ماں سے کچھ مک کہیے گا ان سے کہے کہ وہ مجھے فرانس جانے دے میں سمیر بن کر واپس فرانس چلا جاؤں گا اور واپس نہیں آؤں گا پھر یہاں رہوں گا امن بن کر ہمیشہ کے لیے اس کی آواز سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا میں نے کہا تم کیسے یہاں رہ سکتے ہو کہنے لگا کہ میں آپ سے شادی کر لوں گا لیکن یہ شادی میری ماں کے انداز میں نہیں آنی چاہیے انہیں ہمیشہ یہی لگنا چاہیے کہ میں ہی امن ہوں اور میں آپ کو بھی اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا نہ ہی اپنے بھتیجے کو بے سہارا چھوڑ سکتا ہوں کچھ ہی دنوں بعد سمیر مجھے ایک پندیت کے ہاں لے جا کر شادی کر کے لے آئے اور سمیر بن کر ہمیشہ کے لیے فرانس چلے گئے دس سال بعد بیٹ گئے اس بات کو اور میری ساس ابھی بھی یہی سمجھتی ہے کہ میں امن ہی ہوں اور ان کے پاس رہتا ہوں اور سمیر نے وہاں شادی کر کے ماں کو بلکل بھلا دیا ہے شاید یہ راز میری ساس کو کبھی نہیں پتا چلے گا دہنے وات دوستو